زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا اے حلیمہ یہ بتا اے حلیمہ یہ بتا ارے تُو نے تو دیکھا ہے وہ نے پھر کیسے تجھ سے میرا محبوب بلپٹتا ہوگا سبحان اللہ کہتی ہے میں نے ہر بار ایک نیا مصرہ بولنا ہے سبحان اللہ کہاں سننا ہے شرط یہ ہے بولیں سبحان اللہ اب ایک ایک مصرہ مزہ نہ آئے تو میں ذمہ دار ہوں اے حلیمہ اے حلیمہ یہ بتا ارے تُو نے تو چھو ماں ہے اے حلیمہ یہ بتا ارے تُو نے اٹھایا ہے اے انہیں سبحان اللہ کہتی ہے اے حلیمہ اے حلیمہ یہ بتا ارے تُو نے چلایا ہے انہیں اے حلیمہ یہ بتا ارے تُو نے پلایا ہے انہیں اے حلیمہ یہ بتا ارے تُو نے کھلایا ہے انہیں پھر کیسے تیری گود میں محبود میں مچلتا ہوگا اب سنیں نور پیر صاحب یہ آپ کی نظر ہے میرے آقا کا بچپن ہے حضرت حلیمہ سادیہ کی گود ہے ذرا سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے حلیمہ اے حلیمہ اے حلیمہ اے حلیمہ یہ بتا ارے تو نے سلایا ہے اے حلیمہ یہ بتا اے حلیمہ اے حلیمہ اے حلیمہ پھر کیسے کروٹ میرا محبود میں بدلتا ہوگا میرے محصفہ میری یہاں پر پہلی حاضری ہے آپ نے غالباً میرا کوئی بھی کلام شاید سنا ہو کہ نہ سنا ہو میں ایک واقعہ پڑھا کرتا ہوں محترم عبدالکریم صاحب ان کے گھر میں محفل تھی میں نے وہاں سنایا ہے میں آپ کو سنانے لگا لمبا بڑا واقعہ ہے یہ لیکن اس کا صرف رینیونڈ حصہ میں سنانے لگا ہوں حضرت حلیمہ سعیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حوالے سے ہے میرے آقا کے چہرہ پاک کو تک تکر وہ بھی ایک ہی وظیفہ کرتی ہوں گی کونسا کہ میرے مصطفیٰ میرے مجھے جتا میرے مصطفیٰ میرے مجھے تبا میرے مصطفیٰ میرے مجھے تبا میرے مصطفیٰ میرے مجھے تبا جب میرے آقا کو گود میں لے لیا حضرت حلیمہ سعیہ نے پھر کیا ہوا سننا چاہتے ہیں تو بولیے سبحان اللہ اور اونچھا بولیے پھر یہ ہوا کوئی دل نو بڑی کوئی دل نو بڑی 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 تسلیئے کوئی دل نو بڑی تسلیئے جدو سی میں لاکے چلیئے او دے نال دیا جو دایا نے چھوکی و چھوکا گھر آیا نے دائی نال قدم و دھایا ہے اکنے اگوں آس سنایا ایک ہی سنایا نی حلیمہ 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 کم زہر کی میں شاہ زہر ہو گئی او تھے تھو ٹھوٹو ریا بھولینا جہاں میں داسی تینڈی جگتوں بکری ٹور ہو گئی جدو دا دولایا بھولینا نال سینی یہ تو تے ہور دی ہور دی ہور ہو گئی اڑی ایک گلتے دسنی شانوں چو گیو چونا باگر آنی ہے نہ ساڑی کوئی سننی ہے نہ یاپڑی کوئی سنانی ہے دینی گلتے دسنی اڑی ہے کتھو پینی ہے پھر تھو پھانی ہے اس بات پر ہمارا عقیدہ بیس کرتا ہے ساری کائناتیں میرے آقا کے در کا کھاتی ہیں کوئی نامان کر کھائے یہ اس کے مرضی الحمدللہ ہم مان کر کھاتے ہیں بولینا سبحان اللہ جواب آتا ہے نیمے چو گیو چونا باہر ہونیا نہ دھاٹی کوئی سننیا نیا پڑی کوئی سنانیا بس سارا دن ویڑے چھ کھم لینیا جدھو می نو اب اس پہ سبحان لانی چاہیے جدھو می نو جدھو می نو اکھ لگ جہاں دیئے سار کار دموں چملینے سرکار دموں چملینیاں سرکار دموں چملینیاں میرے محصفہ میرے مجھے تھا بس سحسین آیا نہ آئے گا سحسین آیا نہ آئے گا بے میں ہوں نے دیکھنا ہو جو خواب بے میں تو درو سے علم پہ پڑا کرو اللہ حکمہ صلی اللہ سیدنا و اولانا محمد اللہ محمد اللہ سیدنا و مولانا محمد و علالہ و شخبہ و بارک و سلم دیکھیں جو کہنے والی ہیں نا کہہ گئے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہے ہیں ہم میری بات سنیں جو میں کرنے والا ہوں درود پاک اس وقت تک کامل نہیں ہوتا مکمل نہیں ہوتا جب تک آکھل اسلام کی آل پر درود پاک نہ پڑھ لیا جائے وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم میں چونکہ ارس کا موقع ہے میرے سیکڑوں کلام ہیں یوٹیوب پر ہیں تقریباً چار ہزار میرا کلام یوٹیوب پر موجود ہیں لیکن میں آج چونکہ ارس کا موقع ہے اس میں میں لجپالوں کی بات کرنا چاہتا ہوں حضرت عبدالسطار نیازی رحمت اللہ علیہ کا بڑا معروف زمانہ یہ کلام ہے اُس پر کرم کی جو بہار ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے جس نے کرم لینا ہے وہ یوں کہے جو لڑ لگا ہے وہ بولے گا لجپال والا اپنا ہاتھ اوچھا کریں پھر پڑھنا ہے اپنا ہاتھ اٹھا لیں پھر کہنا ہے میں لجپالا دلڑے لگیاں میرے تو غم پریرے دے میں لجپالا دلڑے لگیاں میرے تو غم پریرے دے 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 میں لجپالا دلڑے لگیاں میرے تو غم پریرے دے میں بھی ناد خان ہوں آپ نے بننا ہے میں لجپالا دلڑے لگیاں آپ نے کہنا ہے میں لجپالا دلڑے لگیاں میرے اوچھی آواز میں لجپالا دلڑے لگیاں میں لجپالا دلڑے لگیاں اپنا ہاتھ اٹھائیں اور مزار اکتس کی طرف کر لیں پھر کہیں میں لجپالا دلڑے لگیاں میں لجپالا دلڑے لگیاں میں لجپالا دلڑے لگیاں میرے تو غم پریرے دے مجھے اشارہ ہو گیا میں پھر سب کی بلا کر اجازت ہو تو صرف دو شعر حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں اور دو شعر حضرت علامہ علامہ صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا ابھی آپ کو جو حضرت علامہ صاحب کا حفظہ تھا میرے ذن میں یہ دو تین شعر آگئے میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں بس دو تین منٹ کے اندر اپنی حاضر مکمل کروں گا سنیے بعد جو بات حضرت علامہ جمیل ظاہر صاحب نے آپ کو سمجھائی ہے وہ سنیے پلے باندھ لیں جس کی نسبت نہیں ہے وہ سوچیں جس کی ہے وہ شکر کرے فخر کرے اس بات پر مولا فضل تیرے نل مولا فضل تیرے نل لوئی تردے بھٹیاں دیں سندھ جڑکے کتے وی جنت جان محمد وہ چنگیاں دے سنگرال کے سنگرال کے یہ بات میں کرنے والا ہوں حضور پیر صاحب کے بلا یہ بڑی بات ہے جس در کے ہو جاؤ پھر جگہ جگہ مونہ مار ہو جاتا ہے ورنہ فیض بند ہو جاتا ہے اب سنیے اپنے یار دے اپنے پیر دے اپنے شیخ دے پیلے وچوں تم میں چون 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 تھا یہ اور کسے دے باگیاں دے روں میں وی لین نہ جائے اور کسے دے باگیاں دے روں میری لین نہ جائے آشکوں کے لیے جنہ دیلا وچے عشق سمانا جنہ دیلا وچے عشق سمانا پھر نہیں اس جانا سوڑے سوڑے ملے ہزارہ حسن یار بٹا سوڑے سوڑے ملے ہزارہ حسن یار بٹا ناملہ والے حملہ والے حملہ والے حملہ والے لنگ لنگ جاندے تے غافل گھوٹے خواہدے مَوْلہ والے مَوْلہ والے ہیں سارے حضور کا خاندان ہے نا اور اگر ہم علی علی نہ کریں تو پھر ہم علی والے نہ ہوئے آج کے دور میں ایک پرابلم ہوا کہ لوگوں نے کسی اور گروپ کے ساتھ وابستگی افتیار کرنا چاہیے نہیں لوگوں ہم علی والے ہیں ذرا پتہ چلے نعرہ حیدری آئی نواز نہیں آئی نعرہ حیدری دیوانا حیدر اب زوم آنی اس لیے میں نے پڑھا ہے یہ حیدر شاہ ہیں اور ایک حیدر ہمارا حیدر جنوں نے ان کو حیدر بنایا ہے نعرہ حیدری آئی دیوانا حیدر دا دیوانا حیدر دا دیوانا دنیا تو دردہ نہیں دردہ دیوانا ہے دردہ ہماری دنیا تو دردہ نہیں دردہ دیوانا ہے دردہ ہماری دنیا تو دردہ جنوں نے ہماری دنیا تو دردہ ہماری کوئی حیاء کرتا دیوانا ہے دردہ اے دنیا تو ڈردہ اے دردہ دیوانا ہے دردہ اے دنیا تو ڈردہ ولیاں دولے اسدلہ میرا پیرے ولیاں دولے اسدلہ میرا پیرے شیر خداینا لے مصطفیٰ داویرے شیر خداینا لے مصطفیٰ داویرے میرا بیرے دلی مولا میرا بیرے دلی مولا مولا آخری شیر یہ آخری مصرہ ہے جس کا وردہ ہے نا علی علی وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کرے ذرا ہاتھ کھڑا جس کا نہیں ہے وہ نیچے کرے اب ہاتھ اچھا رہے پھر میرا بیرے دلی مولا 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 میہا بند دلی گولا کھڑا میں نے یوں کوئی اڑ دا بیرے دا پھر میرا بیرے دلی مولا میرا بیرے دلی مولا میرا بیرے دلی مولا ماشاءاللہ خوبصورت دراصل ابھی نوشائی صاحب جو ہے نا ابھی گرم ہوئے تھے یہ پرانے سنا خانے ہیں تو زہری صاحب نے لکھا تھا جی چاندہ اے اس رات نو میں میں شرطی فجر تک روک نو جے میرے وصوی چھووے تھے سجنانو اشر تک روک نو نائے نظر کرم دی جات مکے نائے رات مکے نائے بات مکے بارال وقت اپنے دامن میں تنگی رکھتا ہے کچھ عزرات نے صبح جماعت المبارک بھی پڑھانا ہے اور لاہور سے خطیب پاکستان تشریف فرما ہے ان سے قبل ایک ننے منہ سنا خان سید احمد رضا صاحب نکیال سے تشریف لائے ہیں مختصر وقت میں انتہائی مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کریں گے اور اس کے بعد خطاب ہوگا پھر آصف چشتی صاحب اور پھر دیگر سناحانوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا ایک نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غونسیہ سلطان زیوکار ہے حیدر حسین شاہ خوبصورت انداز میں ننے منہ سنا خان فخر السادات سید احمد رضا قازمی صاحب نکیال سے آپ کے سامنے عدیہ کی دت پیش کر رہے تھے میں ازاد کشمیر ناد کونسل کے صدر یہاں تشریف فرما ہے عفیض زائدی صاحب میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے تھوڑے عرصے میں بڑے بڑے عیرے جو ہیں انہیں تراش کر عوام کے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ اس ناد کونسل کو کامیابیان عطا فرمائے اب آپ کے سامنے خطیب پاکستان واحض شیری بیان میری مراد حضرت علامہ مولانا راشد حسین وزوی صاحب لاہور سے تشریف فرما ہوئے ہیں اور میں نے عاصف چشتی صاحب سے بزابطہ اجازت لے کر چونکہ صبح جمعہ ہے اور انہوں نے علماء اکرام نے وہاں پہنچنا ہے تو اس لیے میں نے ریکویسٹ کی اور اب ان کا خطاب زیشان ہوگا اور میں سبزادہ لیاس کمر القادری صاحب تشریف فرما ہے رکنا بات شریف سے میں خوش امدید کہتا ہوں ڈاکٹر لیاقت صاحب لیبریشن فرنٹ کے مرکزی رینما تشریف فرما ہے میں انہیں بھی خوش امدید کہتا ہوں اور دیکھر تمام علماء اکرام کو اور اب آپ کے سامنے خطاب زیشان ہوگا انتہائی اختصار کے ساتھ محفل آگے چلے گی اور اسٹیج پہ ابھی عظیم سنہ خان مصطفیٰ تشریف فرما ہے اور عظیم علماء اکرام تشریف فرما ہے آپ ایک نعرہ اس انداز میں لگائیں کہ اسی انداز میں خطاب ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری احمدہ واسلی واسلیم علیہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمح اللہ ما یشاء ویثبت صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول نبی الکریم الامین ونحن ولا ذالک الامین الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیب الکریم العظیم النعیم الرعوف الرحیم ان اللہ ومالائکت ہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم جتنی بڑی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہو جتنا عشق لے کے آئے ہو اس کو سامنے رکھ کر نبی پر درود پڑے مرمہ صلات و السلام علی کا یا سیدی رسول اللہ مولای سلی وسلم دائما ابدا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ایسے ڈھیلی سبحان اللہ میں نے پہلے بھی ارز کیا پھر ارز کروں گا بیٹھے کہاں پہیں بس اتنا ہی سوچ لیں آپ لوگ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہن شاہ بنا دیتے ہیں رہا شکریہ ہم نے خدا جو شکریہ میں اس جگہ پر کھڑا ہو کر آج لب کو شاہ کر رہا ہوں جہاں سے میرے خاجہ نے مرے مرشد نے کشکول اپنا بھرا ہے اور انہوں نے میرے خاجہ کو نوازا ہے میرے لیے وہ لمحہ جو آج مجھے اللہ نے نصیب سپیشل ٹھینکس کرتا ہوں پیر طریقہ رہبر شریعت میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں جن سے ان کو مخاطب کر سکوں میری مراد پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت پیر سید عارف حسین شاہ صاحب گلانی اور بالخصوص پیر سید کبیر حسین شاہ صاحب پیر سید غفور حسین جگرگوشہ غوث زمان حضرت حضرت محمد ہو گیا حضرت محترم